بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور رسپی لائی ہوں یہ میری سسٹر نے بنائی ہے میں ان کے گھر گئی تو وہ بنا رہی تھی تو میں نے آپ کے لئے بھی ریکارڈ کر لی بہت ہی امیزنگ رسپی ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی رسپی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے مزے کی رسپیز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں ایک پین میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے تین کپ کے برابر بند کو بھی ہے جس کو باری کاٹ لیا ہے یہ اس کے لئے ڈال دیتے ہیں اس کو ہم 10 منٹ کے لئے کور کر کے لو ہیٹ پر رکھ دیں گے دو پیاز ہیں ان کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں ایک دوسرے پین میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور جو پیاز کرائنڈ کیا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز کو بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ایک کلو بولنس چکن ہے جس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب جو ان کے اندر مسالے جائیں گے وہ 3 ٹیبل سپون تکہ مسالہ ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون پلیک پیپر ہے یہ ہم چکن میں ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ سپائیسی چاہتے ہیں تو اس میں چیلی پاورڈر ڈال لیں یا پھر چیلی ساوس ڈال لیں میری سسٹر نے اس کو میڈیم سپائیسز کے ساتھ بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم نے چکن کو بیس منٹ کے لیے لو ہیٹ پر کوک کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے بند کو بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں چار الو لیے ہیں اس کو ڈائس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے دو بڑی ریڈ کیپسکن تھی وہ اس میں ڈال دیں گے کاٹ کر 1 ٹیسپون سالٹ اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹیسپون بلیک پیپر ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کو ڈم پر رکھ دیں گے یعنی نو ہیٹ پر ہم اس کو ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ آلو اچھی طرح گل جائیں میری سسٹن نے بھی ہاپ کا پانی ڈالا تھا لیکن میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی اس کو ہم ڈم پر رکھ دیتے ہیں اب چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کے اندر 600 گرام ہم نے پیٹو ساوس ٹالی ہے اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ٹومیٹو ساوس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں آپ اس اندر پانچ یہ ٹماٹر لے کر ان کو گرائن کر لیں اور وہ ڈال دیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے لو ہیٹ پر ڈم دے دیں گے اور یہ دس منٹ کے بعد ریڈی ہو جائے گا اب ویڈیز کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیز ہماری چوہے وہ تقریباً ریڈی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے جس کو ہم ڈرائی کر لیں گے پانی ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ویڈیز بلکل ریڈی ہو جائیں گی دوسری طرف چاول پوائل ہو رہی ہے تو میری سسٹر اس میں دم دیتے وقت بٹر ڈالتی ہے جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزہ دیتا ہے چلے اب ان سب چیزوں کو میری سسٹر کیسے سرپ کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر چاول ڈال لیتے ہیں پہلے لئے ہم نے چاولوں کے لئے لگا لی اس کے بعد جائے کسی ٹو ہنڈرڈ کریم چیز تھاؤزن آئیلنڈ ڈریسنگ ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس پر بہت ہی مزہ کی لگتی ہے اس کا جو فریور ہے اس پر واو بہت ہی مزہ کارتا ہے اس کے بعد ہم اس کے پر پیچز ڈال لیتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا مزہ کے لگ رہے ہیں یہ ذائقے میں بھی اتنا ہی لاچواب ہے بہت ہی مزہ کا کمبینیشن ہے یہ اب اس کے بعد چکن ڈال لیں گے اب اس کے اوپر ایک بار پھر ہم ڈریسنگ ڈالیں گے تھاؤزن آئیلنڈ ڈریسنگ ہے یہ ڈال لیں گے بہت ہی مزہ کے یمی چکن بیچ لیٹ رائز ریڈی ہیں آپ ان کو بنائیں میں نے تو ٹیسٹ کیے تھے بہت ہی مزہ کے لگے ہیں بہت انجوائی کیا ہم نے بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے عام روٹین کی ہانڈی روٹی سے جب آپ اپتا جائیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں رکھیں اپنا دھیر سرہ حیال ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ